بحاظت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یا اپنے ساتھی کو فرسٹیٹ دے کے پھر رہی تیمی مداد دے کے آسانی سے اس کو ہسپتال تک پہنچا سکیں مثال کی طور پر کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جاتے ہیں اس میں زخم اگر ہو جاتے ہیں زخم سے بلیڈنگ آرہ شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کئی مریض ایسے ہوتے ہیں بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلیٹیکل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں اور اس سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے بلیڈنگ کو روکیں گے بلیڈنگ کو کس طرح روکیں گے مثال کی طور پر جس جگہ پہ زخم ہوا ہے ٹانگ پہ ہو گیا آبازوں پہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا اوپر ریز کر لیں گے اس کو پریس کر لیں گے اس جگہ کو پریس کرنے سے بھی بلیڈنگ رک جاتی ہے اگر اس طریقے سے نہیں رک رہی تو ہمارے پاس یہ ٹورنیکیٹ بیلڈ ہے یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا اسپطالوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ بلڈ وغیرہ لیتے ہیں تو پیچھے سے رگوں کو بلاک کر دیتے ہیں دیکھیں اس سے آپ رگوں کو بلاک کر دیں گے اس طریقے سے اچھی طرح کس کر باندھ لیں گے اس سے رگیں پیچھے سے بلاک ہو جائیں گی اس کے بعد آپ زخم کی صفائی کریں گے زخم کی صفائی کی طرح کریں گے یہ ہمارے پاس سٹیڈلائز پٹی ہے یہ استعمال کریں گے زخم کے اوپر کٹن کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے کپاس زخم کٹن سے زخم سپٹک ہو جاتا ہے اس سے اچھی طرح صفائی کر کے پائیں دین سے اس کے بعد خوش پٹی اس کے اوپر رگ دیں اور عام اگر سادہ زخم ہے تو اس کے لئے سادہ رول بینڈج استعمال کریں گے کس کر اس کو باندھ دیں اس طرح بریڈنگ بھی رک جائے گی زخم بھی سیف ہو جائے گا آپ آسانی سے اس کو اسپطال تک پہنچا سکتے ہیں مثال کی طور پر کہیں پر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے فریکچر ہو جاتا ہے فریکچر دو قسم کو ہوتا ہے سیمپل فریکچر کمپونڈ فریکچر سیمپل فریکچر میں ہڈی ٹوٹتی ہے کمپونڈ فریکچر میں ہڈی ٹوٹتی بھی ہے اور ساتھ زخم بھی ہو جاتا ہے اور اس سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو کس طرح کریں گے کہ کہیں پہ کوئی ٹانگ پہ ہو گیا بازو پہ ہو گیا کوئی فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ جس جگہ پر فریکچر ہوا ہے متاثرہ جگہ کو آرام سے آپ اٹھا کر اس کو نیچے سے سپورٹ کریں گے سپورٹ کس طرح کریں گے؟ ویسے تو لکڑی کے سپلنٹ بنے ہوتے ہیں اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں بھی کوئی بھی لکڑی مل جاتی ہے پٹی مل جاتی ہے کوئی بھی چیز مل جائے آپ اس کو نیچے سے سپورٹ دے دیں تاکہ اس کو اٹھانے میں مزید ہڈی کو نقصان نہ پہنچے اس کے بعد آپ اس کو کپاس لپیٹ کر اوپر اس کے بعد ہمارے پاس یہ کریپ بینڈج ہے اس کو ہم سادہ زبان میں گرم پٹی بھی کہتے ہیں اس گرم پٹی کو اوپر اچھی طرح کس کر بان لیں گے یہ کوئی ہیڈنج ریو اس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے کوئی سٹیچز وونڈوگ جس پہ کنٹ ٹانکے وغیرہ آئے ہوں اس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور ہڈی کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے کس کر بان لیں گے اس طرح ہڈی سیف ہو جائے گی آپ آسانی سے اس کو ہسپتال تک پہنچا سکتے ہیں آگے ہسپتال والوں کا کام ہے ٹاپر ٹریٹمنٹ دینا جی مثال کے طور پر کمپونڈ فریکچر ہو جاتا ہے زخم بھی ہو جاتا ہے بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے تو کمپونڈ فریکچر میں سب سے پہلے آپ بلیڈنگ کو روکیں گے بلیڈنگ کو اسی طرح ٹوٹنیکیٹ کریں گے اس بیلٹ کے ذریعے اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس کپڑا ہو رومال ہو کوئی بھی رسی ہو کوئی بھی چیز اتنے تھا کہ آپ بھوڑ کا تصمہ نکال کر پیچھے سے رگوں کو بلاک کر دیں بلیڈنگ روک جائے اس کے بعد آپ زخم کے اوپر صاف ستری پٹی کو سٹیلائز پٹی جس طرح یہ میں نے دکھائی ہے اوپر رکھ دیں اس کے بعد ہڈی کو نیچے سے سپورڈ کریں اور پھر یہ کرپ بینڈیج گرم پٹی بان کر آپ اس کو جانا آسانی سے اسپطال تک پہنچائے اس طرح بلیڈنگ بھی روک جائے گی ہڈی بھی سیف ہو جائے گی زخم بھی سیف ہو جائے گا آپ آسانی سے اس کو اسپطال تک پہنچا سکتے ہیں مثال کی طور پر کسی حادثے میں کوئی کہیں جاتے ہیں کہ سرچ اپریشن وغیرہ پہ جاتے ہیں پیٹ وغیرہ میں بولی لگ جاتی ہے تو کیا کریں گے بلیڈنگ اندر ہو رہی ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھو گا ویسے تو ہمارے پاس یہ اگر آپ کو نظر آ رہے کہ کوئی کسی رگ سے کسی مسجد وغیرہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس سے کلم کر سکتے ہیں اس کو سادہ زبان ہوئی ہم داکو والی چینچی بھی کہتے ہیں اس سے کلم کر دیں گے بلیڈنگ روک جائے گے اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہو گا فلموں میں دیکھتے ہیں اندراموں میں دیکھتے ہیں کہ کئی پر گولی لگتے ہیں پیٹ میں سینی میں وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں آپ اس جگہ کو پریس کر دیں گے ٹھیک ہے پریس کر کے اس کو اس طرح پریس کرنے سے بلیڈنگ روک جائے گی اس کے بعد اس کو فوراں اسپطال پہنچانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ بول چال زیادہ نہیں کرنی بول چال کرنے سے اس کے سارے آزاں حرکت میں آتے ہیں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتے پینے کے لیے پانے وغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو فوراں سرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے انیستیزیا دینا پڑتا ہے انیستیزیا کے لیے خالی پیٹ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مثال کی طور پہ کوئی گردن وغیرہ میں گولی لگ جاتی ہے کہیں پہ اس سے بلیڈنگ شروع ہو رہی ہے تو کیا کریں گے آپ سر کو دپا دیں گے اس سے گردن کی رگیں دپ جائیں گے بلیڈک روک جائے گی اس کو فوراں ہسپدال پہنچانے کوشے کریں مثال کی طور پہ کوئی کسی اس پہ جاتے ہیں سرچ اپریشن وغیرہ پہ جاتے ہیں بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے نیم بیوشی کی علت میں چلا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک بندہ آجائے ایک بندہ یہاں پہ آجائے اس کو اسی جگہ پہ سیدھا لٹا دیں گے یہ ہمارے پاس امونیا سلوشن ہے یہ تھوڑی سے کپاس کے اوپر لگا کر اس کو سنگائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائے گا اگر اس طریقے سے ہوش میں نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے بی پی لو جاتا ہے نیم بیوشی کی علت میں چلا جاتا ہے تو اس کے آپ کوٹ ریس کریں گے پانچ سے دس منٹ تک اس طرح اس کی ٹانگیں ریس کریں گے اس طرح اس کا بی پی اپنی اصلی پوزیشن میں آ جائے گا اس کے بعد جانت وہ بندہ ہوش میں آ جائے گا اگر وہ کرٹیکل کنڈیشن میں چلا گیا ہے شاک کی علت میں چلا گیا ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے اس کا سانس بحال کریں گے سانس دیکھیں گے سانس لے رہا ہے نہیں لے رہا اس کی پلس ہوگرہ چیک کریں گے نبز ہوگرہ ایک نارمال آنمی کی بہتر دفعہ ایک منٹ میں نبز چلتی ہے اس کی نبز چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے والی سیٹ پہ تین انگلے اس کے اوپر رکھیں ریڈیا سیٹ پہ اس طرح چیک کریں گے کہ اس کی نبز چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے سانس لے رہا ہے نہیں لے رہا ہارٹ ساؤنڈ وغیرہ چیک کریں گے اس کی گردن پھلکت سیدھا کریں گے اس کا سانس بحال کریں گے سب سے پہلے اس پوزیشن میں چیک ہے کوئی بھی ساف کپڑا ہو رومال ہو کوئی بھی سٹیلیس پٹی جس طرح ہمارے پاس پڑی ہے اس کے موہ کے اوپر رکھیں آپ اس کو اپنے سانس دیں گے چیک ہے یہ پوزیشن بھی ہے اور یہ پوزیشن بھی ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو سانس دے سکتے ہیں گردن اس کی بالکل سیدھا کر کے اس کے موہ کے اوپر کوئی کپڑا رکھیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے سانس دیں گے چیک ہے اگر اس طریقے سے بھی اس کا سانس بہال نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرے گے آپ چیسٹ پمپنگ کریں گے چیسٹ پمپنگ کا طریقہ یہ ہے ایک نارمل آدمی جو ہے ایک منٹ میں بارہ سے سولہ دفعہ سانس لیتا ہے اب بارہ سے سولہ دفعہ سینے کے اوپر لیفٹ سائیڈ درمیان میں اس طرح جائے نا پریس کریں گے اس طرح پریس کرتے جائیں گے اس کے بعد پھر اس کو اپنا سانس لیں گے اس طرح اس کا سانس بھال ہو جائے گا اگر اس طریقے سے نہیں ہو رہا تو آپ زور زور سے بھی اس کو دبا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے اگر اس کی پسلی بھی ٹوٹ جائے تو فکر نہ کریں پسلی ٹوٹنے کا علاج ہے فریکچر کا علاج ہے لیکن سب سے زیادہ اہم جائے اس کا سانس بھال ہو جائے اس کی جان بھال جائے اس کو فوراں اسپتال پہنچانے کی کوشش کریں مثال کی طور پر کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے اس کی طریقے سے صحکری کریں گے اس کی گردان بلکہ صحیح کریں گے کوئی کپڑا رکھ کے اپنا سانس دیں گے اس کے بعد اس کو اُٹھا لٹا دیں گے اُٹھا لٹا جائے اُٹھا.. 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 اس کی گردان سیٹ پر کر دیں گے یہ ہاپ پیچھے کر دیں گے اس کے چھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی کمر کے اوپر جس طرح میں نے چیس پمپنگ کا طریقہ بتایا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کے کمر کے اوپر پریس کرنا ہے اس طرح پریس کرتے جائیں گے پانی نکلتا جائے گا موں کے ذریعے مثال کی طور پر کوئی چیز کاٹ لیتی ہے سامپ کاٹ لیتا ہے بچو کاٹ لیتا ہے کوئی بلی وغیرہ منکی ہے کوئی بھی چیز کاٹ لیتی ہے تو کیا کریں گے آپ جنگل میں جا رہے ہیں آپ کا پاؤں سامپ کے اوپر آ گیا سامپ نے کاٹ لیا آپ کو پتہ نہیں چلا ویسے بچو وغیرہ تو سیویر درد ہوتا ہے شدید قسم کا صاف وغیرہ کا درد نہیں ہوتا اسی جگہ پر تو فلویڈ سے بن جاتا ہے صرف کانٹا سے چھپتا ہے اور فلویڈ سے بن جاتا ہے دل متلی ہونے لگتا ہے سر پر بوش سے شروع ہو جاتا ہے اور نین سے آنے لگتی ہے خماری ٹائپ ہونے لگتی ہے تو آپ فوراں اس کو اسپدال پن جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو خاص کرت یہ دیں گے کہ جس جگہ پر کٹا ہے متاثر جگہ سے تھوڑا سا اوپر آپ اس کی رگوں کو بلاک کریں گے ترنیکیٹ کریں گے تاکہ اس کی زہر اوپر سرکولیٹ نہ ہو اس کے بعد اس جگہ کو تھوڑا سا زخم بنا لیں گے اگر یہ ترنیکیٹ بیلڈ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی رسی ہو کوئی بھی کپڑا ہو آپ اس کے ساتھ ترنیکیٹ کر دیں اس کو رگوں کو بلاک کر دیں اوپر سرکولیشن نہیں ہوگی اس کی زہر وغیرہ کیا اس کے بعد اس جگہ کو زخم بنا لیں گے زخم سے توڑا سا جنہ اس کو گندہ خون زہر وغیرہ نکال دے اس کے بعد اس کو پورا ہسپتال پنچاریں کی کوشش کریں اس کی پاپا ٹریٹمنٹ جو ہے ویکسینیشن وغیرہ ہے وہ ہسپتال میں پیرو گی ٹھیک ہے مثال کی طور پر کوئی بندہ جل جاتا ہے آگ سے جل جاتا ہے آگ آپ کے کپڑوں کو لگی ہوئی ہے شرٹ کو لگی ہوئی ہے پینٹ بچی ہوئی ہے پینٹ کو لگی ہوئی ہے شرٹ بچی ہوئی ہے تو آپ کو کپڑے ساتھ بجائیں گے پانی کسی نہیں بجائیں گے پانی کسی صاحب کو جانے سے کپڑے ساتھ چمار جاتے سکین قراب ہو جاتی ہے زخم سیپٹک ہو جاتے ہوں وہ زیادہ سیڈ افکٹ ہے اس کے اور آپ کپڑے ساتھ آپ کو بجائیں گے اس کے بعد آپ اس کے کپڑے اتار دے اور اس کو کوئی بھی ہمارے سادہ اس میں ٹوپیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ٹھنڈا پہنچانے کے لئے کوئی بھی آپ کے پاس جو چیز اویلے بلے آئیڈمنٹ وغیرہ وہ آپ اس کو اس کے اوپر لگا دے اور اس پورا ہسپتال پنچانے کی کوشش کریں اس کی پراپر ٹیٹمنٹ جو ہے آئیوی فلویڈز وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ کرنٹ لگ جاتا ہے شاٹ لگ جاتا ہے تو کیا کریں گے ویسے تو ہمارے دیاتوں میں یہ طریقہ ہے کہ اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں اور یہ یہ طریقہ میڈیکل میں نہیں ہے اس کا یہ علاج میڈیکل میں اس کا علاج یہ ہے کہ فوراں اس کو آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل ہو کوئی پریکٹیشنز وغیرہ ہو یا خود جانتے ہوں تو اس کو آئیوی فلویڈز وغیرہ دیں مٹی کا اپنا آرت ہوتا ہے اس سے افیکٹ ہوتا ہے لیکن میڈیکل میں اس کا یہ علاج نہیں ہے سمجھ آگئے یہ سب کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہو تو کوئی بھی کوسٹن کر سکتے ہیں آگئے یہ سب کی سمجھ کوئی ایک بندہ کوئی کوسٹن کر لے وہ بزرہ ویڈیو آگئے یہ سب کو سمجھیں چاہیے کہیں ایک گروپ تو وہ کر لے